السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ یتیم سے ملاقف کرو تو اس کے سامنے اپنے بچوں سے محبت کا اظہار مت کرو اگر آپ ایسا کرتے ہیں جب آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں یتیم کے سامنے تو یہ چیز یتیم کو بہت تکلیف دیتی ہے کیونکہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو آپ کے بچوں کے پاس ہے ماں باپ کی محبت تو یہ اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے اس کا دل روتا ہے اور کبھی کبھی یہ چیز جلان اور حسد میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں آپس میں آپس میں اختلافات کر لیتے ہیں بدلہ لینے کی بدلہ لینے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے آپس میں جلان اور حسد کی وجہ سے آج سائیکولوجیس ریسرچ کر کے کہتے ہیں کہ انسان کی زیادہ اور پرابلم جو ہوتی ہے رشتہ داروں کی بیچ دوستوں کی بیچ انسان سے انسان کی بیچ وہ ایک دوسرے کو جلانے کی وجہ سے ہوتی ہے سبحان اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتا دیا چودہ سو سال پہلے کہ کسی کو مت جلاؤ یتیم کو مت جلاؤ یہ صرف حدیث یتیم کے تک محدود نہیں ہے ہم چاہے تو اس حدیث سے دوسری جگہ بھی فیدے اٹھا سکتے ہیں دوسرے معاملات میں بھی مسئلہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہو جو دوسروں کے پاس نہیں ہے تو آپ کو نہیں چاہیے کہ اس کے بارے میں بار بار آپ تذکرہ کریں مسئلہ آپ کی خوبصورتی یا پھر دولت یا پروپرٹی یا پھر آپ کے ڈھیر سارے بچے ہو یا پھر آپ کا دینی علم ہو اگر آپ اللہ کے نام ایک پیسہ ڈھیر سارا پیسہ خرچ کرتے ہو اسے کا صدقہ دیتے ہو اس کا مطبیہ نہیں کہ آپ جو نہیں دیتا اس کے سامنے آپ اس کے بس تذکروں پر تذکرہ کرتے رہے محفیل میں اگر آپ پیسہ کرتے ہیں تو اسے آپ تکلیف دیتے ہو اور اسے آپ جلاتے ہو اس کی وجہ سے وہ آپ کو آپ سے جلنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ سے اس کا دل توٹ جاتا ہے اور آپ آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے والوں کو اور سننے والوں کو جلنے اور جلانے سے بچا کے رکھیں امین اور یتیموں کا خاص خیال رکھیں یتیم یتیم کے سر پر اگر آپ ہاتھ کی پھیڑتے ہیں محبت کا تو یہ بہت نیک عمل ہے امت یا محمد یا کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اسے کہا ہے کہ یتیم کے ساتھ اچھا یتیم کے ساتھ خیر خواہی کریے کھلائیے پلائیے اسے پہنائیے اسے محبت کیجئے تاکہ اسے کوئی چیز کی کمی محسوس نہ ہو تو جو بھی کہا گیا اور سنا گیا اللہ ہمیں اس کا اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ